حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ معارف القرآن جل دو میں سورہ نساء کی تفسیر کے زیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسا گناہ سف سے بڑا ہے تو فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ یہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا تمہیں اس کو کھانا کھلانا پڑے گا پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسا گناہ سف سے بڑا ہے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا بدکاری خود ہی بڑا جرم ہے اور پڑوسی کے اہل و آیال کی حفاظت بھی چونکہ اپنے اہل و آیال کی طرح انسان کے ذمہ لازم ہے اس لئے یہ جرم دو گناہ ہو گیا صحیح حین کی ایک حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے باباپ کو گالیاں دے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماباپ کو گالی دینے لگے فرمایا کہ ہاں جو شخص کسی دوسرے شخص کے ماباپ کو گالی دیتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماباپ کو گالی دیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنے ماباپ کو گالی دی ہو کیونکہ یہی ان گالیوں کا سبب بنا ہے حضرت مفتی محمد شکر